بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب ایک ادوری کہتے ہیں کہ یہ شرکت مفاوضہ دو آقل و بالغ آزاد مردوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان یا دو زمیوں کے درمیان یہ اجائز ہے لے تحقق تصاوی کیوں اس لیے کہ ان کے درمیان مساوات قائم کی جا سکتی ہے اگر ان دونوں اے دو شریکوں میں سے کوئی ایک کتابی ہو اور دوسرا مجوسی ہو تو ان کے درمیان بھی شرکت مفاوضہ جائز ہے اسی دلیل کی وجہ سے اور وہ کیا ہے کہ بے دونوں کے درمیان مساوات قائم ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو کفار ہیں وہ ایک ہی ملت ہیں لہذا ان کے درمیان تصاوی ہے ولا یجوزو بین الحرر والمملوک آزاد اور غلام کے درمیان شرکت مفاوضہ جائز نہیں ولا بین السبی والبالغ اسی طرح بچے اور بالغ کے درمیان بھی شرکت مفاوضہ جو وہ نہیں قائم ہو سکتی کیوں لئن عدام المساوات کیونکہ ان کے درمیان مساوات مادوم ہوتی ہے لئنر حر البالغہ یملک التصرف والکفالتا چونکہ آزاد اور بالغ آدمی وہ تصرف کا بھی مالک ہوتا ہے اور وہ زمانت کا بھی مالک ہوتا ہے کہ وہ زمانت دے سکتا ہے جہاں تک غلام کی بات ہے مملوک کی بات ہے تو نہ تو دونوں میں سے ایک یعنی نہ تو تصرف نہ ہی کفالت کسی ایک کا بھی وہ مالک نہیں ہوتا اللہ بے اذن المولا جب تک کہ اس کو اس کا آقا اس کے بارے میں اذن نہ دے یہ ایک نارمل سے عام سی بات ہے اور جہاں تک بچے کی بات ہے تو وہ کفالت کا مالک نہیں ہوتا ولا یا ملک التصرف اسی طرح وہ تصرف کبھی مالک نہیں اللہ بے اذن الولی یہ مگر یہ کہ ولی کی اذن کے ساتھ اصل میں یہاں اذن میں ولی کی اذن کے ساتھ کیونکہ نارملی جو بچہ ہے اس کی جو اہلیت وجوب ہے وہ ناکسہ وہ کاملہ ہوتی ہے اور اہلیت ادا ناکسہ ہوتی ہے اور سبی بھی ممیس یعنی وہ بچہ جو اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے تو اس بچے کے بارے میں احناف کہتے ہیں کہ تین طرح کے اقود ہوتے ہیں مالک اقود ہوتے ہیں ایک وہ جو سو فیصد نقصان دے ہوتے ہیں جس طرح بچہ اگر اپنی جہداد میں سے کوئی صدقہ زکاة کرے تو اس سے اس کی زکاة جہداد میں کمی واقع ہوگی اس لئے شرعہ نے اس کا صدقہ زکاة اور چیارٹی قبول نہیں کیا اس کی اس کو اجازت نہیں دوسرے وہ جو سو فیصد اس کی دولت اجازت میں اضافہ کرتے ہیں جس طرح بچہ اگر کسی سے کوئی تحفہ وصول قبول کرتا ہے یا چیارٹی قبول کرتا ہے تو یہ جائز ہے کیوں اس لئے کہ بچہ اگر وہ مال لے آئے گا تو اس کی جہداد میں اضافہ ہوگا اور شریعت کا یہی مقصود ہے کہ بچے کا مال بڑھے یا محفوظ ہو اور تیسرا ہے کہ کچھ اقود وہ ہوتے ہیں جن میں یہ نقصان کا بھی امکان ہوتا ہے اور نفع کا بھی تو اس بارے میں کہا کہ اگر سب ہی ممیز وہ بچہ جو ابھی سات سال سے اوپر کی عمر کو ہو چکا ہے ابھی بالغ نہیں ہوا تو وہ اگر اس طرح کا کوئی تصرف کرے گا مثال کے طور پر بیو کوئی بھی وہ بیع کر کے آتا ہے چیز بیچ کر آتا ہے یا خرید کر آتا ہے اب یہ ایک ایسا تصرف ہے جس میں نفع نقصان کا امکان ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا وہ جو عقل ہوگا صحیح ہوگا لیکن موقوف ہوگا بے ازن الولی یہ جب تک کہ اس کا کیر ٹیکر یا ولی اس کی اجازت نہیں دے دیتا تو یہاں پر بنیادی طور پر احلیت کے اوپر کی بحث ہے اور احلیت کی بحث اس کے اوپر میرا الگ سے ایک لیکچر موجود ہے تو اگر آپ اس لیکچر میں انٹریسٹڈ ہوں تو میرے اسی یوٹیوب چینل پر جو اسلامیک ایکنومکس میرا چینل ہے اس کے اندر کیپیسٹی احلیت کیپیسٹی کے نام پر الگ میرے لیکچر ہیں تو پلی لسٹ کے اندر جا کر اگر آپ کیپیسٹی اگر سچ کریں گے احلیت تو آپ کو اس سے ہیڈنگ سے پلی لسٹ میں وہ میرے لیکچر مل جائیں گے تو یہ آپ کو بحث وہاں سے بہتر طور پر سمجھ آئے گی جب آپ احلیت کی بحث کو سمجھ سکیں گے قَالَ وَلَا بَيْنِ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ صاحبِ قدوری کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان بھی قَالَ وَلَا بَيْنِ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ صاحبِ قدوری کہتے ہیں کہ شرکت مفاوضہ جائز نہیں مسلمان اور کافر کے ماں بین وجہ وہی ہے کیونکہ ان کے درمیان عدم مساوات ہیں وَحَازَ قَالُوا عَبِيْ حَنِیفَ وَمُحَمَّدِ یہ امام ابو حنیفہ امام محمد یعنی ترفین کے نزدیک ہے کہ یہ جائز نہیں ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسف یجوزو امام ابو يوسف کہتے ہیں کہ جائز ہے اور ان کی دلیل یہ ہے لِلت تصاوی بَيْنَهُمَ فِي الْوَقَالَتِ وَالْكَفَالَةِ وہ کہتے ہیں کہ بھی ان کے درمیان وقالت اور کفالت میں تصاوی ہے یعنی ایک سو کے وکیر اور ایک سو کے زامر بن چکتے ہیں امام ابو یوسف کے نزدیک تو وَلا موت بَرَ بِزْجَادَةِ تَصْرُّفِنْ يَمْلَكُهُ أَحَدُهُمَا تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ترفین کی دلیل تھی ترفین یہ فرماتے ہیں کہ جناب تصرف کے اندر بنابری ضروری ہے اب مسلمان اس جگہ پر تصرف نہیں کر سکتا جہاں کافر تصرف کر سکتا ہے کافر کہاں تصرف کر سکتا ہے کہ کافر تو حرام چیزوں کو بھی خرید سکتا ہے لیکن مسلمان حرام چیزوں پر نہیں خرید سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوا کہ جو کافر ہے تصرف کرنے میں اشیاء میں تصرف کرنے میں مسلمان سے زیادہ ہے تو عدم مساوات ہوئی تو عدم مساوات کے وجہ سے طرفین یہ کہتے ہیں کہ شرکت مفاوضہ نہیں ہو سکتی تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ تو امام ابو یوسف کے نظر متصرف کی زیادتی متبری نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک زیادہ تصرف کا حامل ہے امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس سے اس کو نہیں دیکھیں گے ہم صرف کفالت اور وقالت کے علت تصابی کو دیکھیں گے اب امام ابو یوسف اپنی بات کس طرح ثابت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب امام ابو یوسف بڑی دلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص جو امام شافی کو فالو کرتا ہے اور ایک شخص جو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے ان کے درمیان مفاوضہ جائز ہے حالانکہ دونوں کے اندر تصرف ایک جیسا نہیں ہے اب وہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بکری زبا کی یا مرگی زبا کی گائے زبا کی حلال جنور زبا کیا اور اس نے اللہ کا نام نہیں لیا احناف اب یہ کہیں گے کہ یہ حرام ہے یہ نہیں کھائے جائے گا لیکن امام شافی کہتے ہیں کہ بھئی یہ کھائے جائے گا یہ حلال ہے اب دیکھیں کہ شافی کھانے کا تصرف کر رہا ہے اور حنفی کھانے کا تصرف نہیں کر رہا تو یہاں پر عدم تفاوت ہو گیا یہاں پر تصرف میں برابری تو ختم ہو گئی لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان شرکت مفاوتہ ہو سکتا ہے تو ایک کافر اور مسلمان کے درمیان بھی ہو سکتا ہے امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ انہو یکرہو ہاں ہم یہ کہیں گے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان شرکت مفاوتہ جو ہے ناپسندید عمر ہے مکروہ ہے کیوں بھئی وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ لینہ زمیہ کہ جو کافر ہے جو اسلامی ریاست کے اندر عقود میں سے وہ زیادہ تر جائز چیزوں کی طرف زیادہ کام نہیں کرتا وہ بھاگ بھاگ کے حرام چیزوں کی طرف ہی جاتا ہے اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ ناپسندید ہے مسلمان کو کافر کے ساتھ شرکت مفابدہ نہیں کرنی چاہیے ہم صرف زیادہ سے زیادہ ناپسندیدگی کی بات کر سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہی نا جائز ہوگا والا ہما اب یہاں پر صاحب ہدایہ دلیل دے رہے ہیں یہاں پر طرفین کی دلیل اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انہو لا تصاوی فی التصرف کہ تصرف کے دل تصاوی نہیں ہے برابری نہیں ہے فَإِنَّ زِمِيَّ لَوْ اشْتَرَحَ بِرْعَاسِ الْمَالِ خُمُورَةً اُخْنَازِرَ صَحَاب کیونکہ اگر زمی غیر مسلم اگر وہ سرمایہ شرکت سے راس المال جو شرکت مفابدہ کا ہوگا اس سے شراب خریدے گا یا خنزیر خریدے گا تو اس سے تو اس کی خرید ٹھیک ہو جائے گی وَلَوْ اشْتَرَحَ مُسْلِمْ لَا يَسْرِحُو جبکہ مسلمان خریدے گا تو اس سے خرید ہی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب بے تصرف ایک جیسا نہ ہوا اچھا بیسے بہرحال میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے اس حوالے سے کہ یہ زیادتی کی ہے امام یوسف نے یہاں پر کافر اور مسلمان کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو جائز قرار دینے کے لیے انہوں نے کیاس کیا شفعوی جن اور حنفی جن کے درمیان جبکہ دونوں میں ایک کیاس کی وجہ نظر نہیں آ رہی چونکہ شفعوی اور حنفی دونوں کے دونوں مسلمان کلمہ گو ہیں اور ان کا اگر فرق ہے نیچے تو وہ وہ فرق ایک اصوری نہیں ہے فروعی نویت کا ہے جبکہ کافر اور مسلمان کے ہاں تو دین کا فرق ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ بہرحال مثال بنتی نہیں تھی تاہم انہوں نے صرف تصرف کو مدد نظر رکھا ادھیان کو ادھیان کی اتفاق اور افتراق کو شاید انہوں نے یہاں مدد نظر امام ابی یوسف نے نہیں رکھا وَلَا يَجُوزُو بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ وَلَا بَيْنَ السَّبِيْجَيْنِ وَلَا بَيْنَ الْمُقَاطَبَيْنِ اب یہی شرکت مفاوضہ دو غلاموں کے درمیان جائز نہیں دو بچوں کے درمیان جائز نہیں اور دو مقاتب غلاموں کے درمیان جائز نہیں مقاتب غلام وہ ہوتا ہے جنہیں آقا یہ لکھ دے کہ اگر تم مجھے اتنے پیسے دوگے تو تم آزاد تو اس کو چونکہ وہ لکھ دیتا ہے یہ بات تو اسی وجہ سے اس غلام کو کہہ دیا جاتا ہے مقاتب یہ کاتب ہے جو کاتب اسے اس مفہول کسی کا ہے مقاتبی کہ جنہیں ان کے آقا نے لکھ دیا ہو اب ان تینوں کے درمیان کیوں جائز نہیں لئین ادام اس صحیحة الکفالہ چونکہ غلام جو ہے وہ بھی کفالت نہیں کر سکتے بچے وہ بھی کفالت زامن نہیں ہو سکتے اور اسی طرح مقاتب غلام وہ بھی غلام ہے اسی وجہ سے وہ بھی کفالت نہیں پائی جاتی اور آپ کو پتا ہے کہ جو شرکت مفاوضہ ہے اس کے اندر ہر شریک دوسری شریک کا کفیل بھی ہوتا ہے وفی کل موزین اور ہر وہ جگہ ہر وہ امر لم تسیحل مفاوضہ تو لفقد شرطہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ امر جس کے اندر مفاوضہ صحیح نہیں ہوتا کیونکہ اس کی شرط اگر وہاں پر نہ پائی جائے تو وہاں پر مفاوضہ ٹھیک نہیں ہوگا اب مفاوضہ تو ٹھیک نہیں ہوگا لیکن انان شرکت ٹھیک ہو جائے گی اب یہ شرکت انان شرکت مفاوضہ کے مقابلے پر اور وہ کہتے ہیں یہ جو برابری کو قائم رکھنا ہے یہ شرکت مفاوضہ کے اندر تو ضروری ہے لیکن شرکت انان میں ضروری نہیں تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ خود بخود جب بھی کسی شرکت مفاوضہ کے اندر کہیں پر بھی مساوات ختم ہو جائے گی اور ایک طرف سے زیادہ مال اور دوسری طرف کم مال ایک طرف زیادہ تصرف دوسری کی طرف کم تصرف اگر اس طرح کا امر آ گیا تو پھر وہاں پر مفاوضہ تو نہیں رہے گی کیونکہ اب اس کی شرط مفقود ہو گئی عدم تصاوی ہو گیا لیکن وہ خود بخود شرکت مفاوضہ شرکت انان بن جائے گی کیونکہ شرکت انان کے اندر تصاوی ضروری نہیں ہوتی تو وہ شرکت انان بن جائے گی لِستِجْمَعِ شَرَایْتِ الْاِنَانِ شرَایْتِ الْاَنَانِ کیونکہ اب اس کے اندر شرائط انان پائی گئی ہے تو اسی وجہ سے وہ شرکت انان ہو جائے گی کیونکہ شرکت انان جو ہے وہ کبھی خاص ہوتی ہے اور کبھی عام ہوتی ہے جبکہ شرکت مفاوضہ وہ تو عام ہوتی ہے کہ وہاں پر برابری ہر عمر میں ضروری ہے جبکہ شرکت انان میں یہ ضروری نہیں کہیں پر برابری عام بھی ہو سکتی ہے برابری خاص بھی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے کہا کہ یہ شرکتیں خاص شرکتیں انان بن جائیں گے کہ شرکت مفاوضہ جو ہے وہ وقالت اور کفالت دونوں پر منعقد ہوتی ہے صاحب ادایہ کہتے ہیں کہ جہاں تک وقالت پر شرکت مفاوضہ کی منعقد ہونے کا تعلق ہے کیونکہ اس سے مقصود متحقق ہو جاتا ہے اور وہ مقصود کیا ہوتا ہے بھی ہم مال میں شراکت کرنا چاہا رہے ہیں تو اس وجہ سے ہر شرک دوسر شرک کا وقیل ہوگا ان کے ایک دوسرے کے بحاف پر وہ بزنس کریں گے وہ عمل کفالت اور جہاں تک کفالت کی اوپر شرکت مفاوضہ کی تحقق کا تعلق ہے لے تحقق المساواتیں کیونکہ ان کے اندر برابری کا تحقق ہوتا ہے کس بھی کس عمر میں برابری واجبات تجارت میں ایک کے اوپر بھی واجبات بنیں گے تو اسی لیے ان کے درمیان مساوات ہیں تو اسی لیے سے وہ ایک دوسرے کی کفیل اور زامن بھی ہوتے ہیں وَهُوَ تَوَجُّهُ الْمُطَالْبَةِ نَحْوَهُمَا جَمِيَّ یعنی ایک شریک کے اوپر جب بھی مواجبات تجارت واجبات عوائیگی واجبات ہوں گے تو ان سے مطالبہ ان دونوں میں سے شرکہ میں سے دونوں میں سے کسی ایک سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آ کر وہ کہہ سکتا ہے کہ بھی تمہارے شریک نے مجھ سے یہ چیز خریدی تھی دین بن گیا لہٰذا یہ دین تم ادا کرو تو وہ دونوں میں سے ہر ایک سے ادا کیا جا سکتا ہے قَالَ وَمَا يَشْتَرِهِ كُلُّ وَهِدِ مِنْهُمَا تَقُونُ عَلَى الشِّرْكَ اب دونوں شریکوں میں سے جو شرکاتیں مفابدہ کر بیٹھے ہیں ان میں سے ہر شریک جو چیز بھی خریدے گا وہ دونوں کے درمیان تقسیم دونوں کے درمیان اس کی آدھی آدھی ملکیت ہوگی وہ شرکت کے اوپر ہوگا سوائے اِلَّا تَعَامَ اَحْلِهِ وَقِسْوَاتِهِمْ سوائے سوائے اس کے جو شرکت نہیں ہوگی اِلَّا تَعَامِ اَحْلِهِ وَقِسْوَاتِهِمْ کہ اس کے جو گھر کے اپنے بال بچوں کے لیے خاندان کے لیے جو وہ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے ان کے لباس کا انتظام کرتا ہے وَقَزَا كِسْوَاتُهُ اور اسی طرح وہ جو اپنے لباس کا احتمام کرتا ہے وَقَزَلْ اِدَامِ اور اسی طرح سالن شوربے کا سالن جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ساری چیزوں کے اوپر شرکت نہیں ہوگی کیونکہ اس کا تعلق صرف اس کی خاندان کی ضرورت و حاجات سے ہے اس کو صرف شرکت مفاوضہ سے استثناء دے دی گئی ہے اس کے اوپر شراکت نہیں ہوگی وہ یہ ان چیزوں میں سے جو چیز بھی خریدے گا وہ صرف اسی کی ہی ہوں گی اس کے اوپر باقی کسی اور شریک کا حق نہیں ہوگا وجہ کیا ہے بھئی تو صاحب ہی رہے کہتے ہیں لِأَنَّ مُقْتَزَلْ اَقْدِ الْمُسَاوَاتُ کیونکہ اَقْدِ مُفاوضہ شرکت مفاوضہ کا تقاضہ تو یہی ہے کہ مساوات ہو وَكُلُّ وَهِدِ مِنْهُمَا قَائِمُ مَقَامِ صَاحِبِهِ فِي تَصْرُّفِ تو ان دونوں شریکوں میں سے ہر ایک اپنے دوسرے شریک کا قائم مقام ہے تصرف کرنے میں وَكَانَ شِرَعُوا اَحْدِمَا قَا شِرَعِمَا اور ہر ایک کی خرید دوسرے کی خرید کی طرح ہے لیکن إِلَّمَا استثناء ہو فی الکتاب مگر قدوری کے اندر جن چیزوں کو استثناء قرار دے دیا گیا ان چیزوں میں ان کا شراکت نہیں ہوگی اور وہ استحساناً ہم نے ایسا کیا کہ آس کا تقاضی یہ ہے کہ اس کھانے کے اندر پینے کے اندر اور وہ ایون لباس جو لے اس کے اندر بھی جو ہے ان کی شراکت ہونی چاہیے مگر استحسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اب استحسان کے لیے صاحب زیر کوئی وجہ بھی ہوگی کوئی قوی دلیل ہوگی کہ آپ کیا سے خفی کو کیا سے جلی پر ترجیح دے رہے ہیں لئنہو مستثناء ان المفاوضہ لدرورت ہے تو وہ کہتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو مفاوضہ سے استثناء اس وجہ سے استثناء دی کیونکہ یہاں پر ضرورت ہے ضرورت شرائی ہے کہ ہر فرد کو اس کے اپنی فیملی لباس ان کے انداز الگ ہوتے ہیں ڈیزائن الگ ہوتے ہیں پسند الگ ہوتی ہے کھانے کا پسند الگ ہوتی ہے ہر شریک کی پسند الگ ہوگی دیسید یہ کہا اب ضرورت کا تقاضی یہ تھا کہ ان اشیاء ضرورت کے اندر ہم شرکت مفاوضہ کو استثناء قرار دیں اور کہیں کہ یہاں پر شراکت نہیں ہوگی فَإِنَّ الْحَاجَتَ الرَّاطِبَتَ مَعْلُومَتُ الْوَقُوْتِ اور یہ حاجت ایسی ہے کہ جو ہمیشہ کی ہوتی ہے اسی وجہ سے کہا کہ اس کا وقوع بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر ایک کسی کو لائق ہوگی وَلَا يُمْكَنُوا اِجَابُهُ عَلَا صَاحِبِهِ وَلَا صَرْفِ مِنْ مَالِهِ تو اسی لیے ایسی حاجت کو ایک شریک کی حاجت کو دوسرے اس کے صاحب پر عَلَا صَاحِبِهُ اس کے شریک کی اوپر اسے واجب کرنا اور جو وہ خرچ رہا ہے وہ خرچ بھی دوسرے شریک کے مال سے خرچ ہو ایسا کرنا وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے لَا يُمْكَنُوا وَلَا بُدَّ مِنَ الشِّرَا تو جب پتہ چل گیا کہ ہر شریک کے لیے اشیاء ضرورت کو خریدنا ضروری ہے تو کہا فَيَخْتَسُو بِهِ ضرورتاً تو اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ صرف اسی شریک کے لیے خاص ہوگا جس نے اپنی ضرورت کے لیے اس کو خریدا ہے وَلْكِاسُو نَيْجَكُونَ عَلَ الشِّرْكَتِ ہاں کیاس یہ کہتا ہے کہ شرکتیں ان چیزوں کے اوپر بھی شرکت ہونی چاہیے لیکن ہم نے ایسا نہیں کریں گے یہ شرکت کیوں ہونی چاہیے لِمَا بَيَنَّا چونکہ یہ شرکتیں مفابدہ ہے تو دونوں کے اوپر ہونی چاہیے آگے کہتے ہیں وَلِالْبَاعِعَ اَنْ يَا خُزَا بِسَّمَنِ اَيَّهِمَا شَاءَ الْمُشْتَرَا بِالْإِسَالَتِ بِسَّمَنِ اَيَّهِمَا شَاءَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ الْمُشْتَرِي بِالْإِسَالَتِ وَصَاحِبَهُ بِالْقَفَالَتِ اب ایک شرک چیز خرید کے لائے اس کے اوپر دین بن گیا اب جو بائے ہے اب وہ کہتے ہیں کہ وہ سمن کا مطالبہ کس سے کرے تو کہتے ہیں کہ بائے کے لئے جائز ہے کہ وہ سمن کا مطالبہ دونوں میں سے جس سے چاہے کرے چاہے وہ مشتری سے کرے چونکہ اصل وہی تھا خریدنے والا بِالِسَالَتِ وَصَاحِبَهُ اور اس کے شریک سے بھی جا کر کر سکتا ہے بِالْقَفَالَتِ چونکہ اس کا شریک اس کا کفیل بھی تو ہوتا ہے زامن بھی تو ہوتا ہے اسی وجہ سے وَيَرْجُ الْكَفِيلُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِحِصَّةِ اگر دوسرا شریک قیمت کی ادائیگی کرے گا تو وہ اپنے خریدار ساتھی شریک سے جتنے ہی حصہ اس نے ادا کر دیا فروخت کرنے والے کو اتنی کی وہ اس سے نرجوع کرے گا میں نے تری جگہ پر ادائیگی کیا تو مجھے دے کیونکہ میں تر ازامن تھے اسی وجہ سے تمہیں تجھے تیرہ حصہ دیا بِمَا عَدْدًا جو اس نے ادا کیا لَأَنَّهُ قَدَا دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ مُشْتَرِكٍ بَيْنَهُمَا کیونکہ اس نے در حقیقت جو کچھ بھی دیا ہے وہ مال مشترق میں سے دیا ہے اسی لئے مال مشترق کو پورا کرنا واجب ہے تو اسی وجہ سے کہا کیونکہ اس نے دین کی ادائیگی کیا وہ مال مشترق سے کی ہے عَلَيْهِ مَا يَلْزَمُ كُنُّ وَاہِدِ مِنْهُمَا مِنَتْ دُّيُونِ بَدْرًا اَمَّا يَسْوِحُ فِيهَ الْإِشْتَرَاكِفَ الْآخَرُ دَامَن یعنی ایک شریک کوئی ایسی چیز خرید لائیا جس کے اندر شرکت صحیح ہو سکتی ہے اور وہ شریک اس نے جو چیز خریدی وہ دین پر خریدی یعنی اس نے کہا کہ میں یہ چیز خرید کے جا رہا ہوں فرخت کرنے والے کو کا ادائیگی بعد میں کریں گے وہ مال ایسا ہے جس کے اندر شرکت ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں اس دین کی ادائیگی کا ذمہ دوسرا شریک بھی اٹھائے گا اور وہ اس کا زامن بھی ہوگا کیوں بھئی تحقیقا لئے المساوات ہے تو کیونکہ مساوات کو جو متحق کرنا ہے اس وجہ سے اچھا فَوَا يَسِحُ فِي الْإِشْتَرَاكِ اَشْشِرَا وَالْبَيْ وَالْإِسْتِجَارِ اب کہتے ہیں وہ اقود جن کے اندر اشتراک ہو سکتا ہے وہ کون کون سے خریداری کا ہے بے بیچنے کا ہے والاستیجار اجرد پہ لانے لے جانے کا ہے وَمِنَ الْقِسْمِ الْآخر اور جہاں تک وہ اقود جن کے اندر شراکت نہیں ہو سکتی وہ کون کون سے جنایت ہے کرائم اور وَالنِّکَاح نکاح کا معاملہ ہے خُلَا ہے سُلَحَدْ اَنْ دَمِ الْأَمَدْ ہے وَأَنِ النَّفْقَ اور نَفْقَات کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں ان کے اندر شراکت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس وجہ سے یہاں پر شرکت مفاوضہ بھی نہیں ہوگی چونکہ ان کے اندر وہ زمانت اور وقالت جو معاملہ آ رہا ہے اس میں برابری نہیں ہو سکتی اسی وجہ سے یہاں پر کہتے ہیں کہ ان عمور کے اندر جو ہے شرکت مفاوضہ نہیں ہوگا قَالَ وَلَوْكَ فَلَا آهَدُمَ بِمَالٍ اَنَا جِنَبِيٍ لَازِمَ صَاحِبَهُ اِنْدَا بِحْنِفَةِ وَقَالَا لَا يَلْزِمَهُ اب یہاں ایک الگ بحث ہے اور یہ پورے دلائل اس کے لیے لمبی بحث چلے گی تو اس کے لیے آپ اگری ویڈیو ملاحظہ کیجئے ہم اس کو آگے اس کو ذکر کرتے ہیں